موسیقی گنج برکشیت پیز عالم مسجد نوڑے خدا گنج برکشیت پیز عالم مسجد نوڑے اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع آج میں بہت ہی خوش ہوں کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں لاہور وہاں ایک مروف استی جس کے نام سے کوئی بھی نواقف نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے کہ دیتا صاحب کا عرص مبارک آج کل جو شک روش پر ہے آج ان کے عرص کا دوسرا دن ہے آج ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم ادھر جائیں گے انشاءاللہ بابا جی کی وجہ سے لاہور میں کافی برکتے ہیں اور کافی لاہور کی ترقی ہوئی بابا جی کے آنے کی وجہ سے لاہور میں کافی لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے نام تھا داتا علی حجویری المروف داتا گنج بکش علی حجویری داتا صاحب کے نام کو ان سے لوگ جانتے ہیں تو ابھی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد روانگی ہوگی اتنی دیر میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک کرامت ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک انگریز نے پاکستان میں آیا تھا سیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کو ایک آدمی ملا وہ اس کے ساتھ سیر کر رہا تھا پاکستانی آدمی کے ساتھ تو اس نے بتایا کہ یہ کونسی جگہ ہے داتا صاحب کے دربار کے طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کونسی جگہ ہے تو اس آدمی نے کہا کہ یہاں شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے انگریز نے کہا یار اتنی سینس تو مجھے بھی ہے مجھے بھو آ جاتی ہے جہاں شرک ہوتا ہے مارے ادھر شرک ہوتا تھا نام اس لیے میں ادھر آیا ہوں مجھے بھو آ جاتی ہے کہ شرک ہو رہا ہے جہاں اچھا وہ کہتا ہے کہ چلو پھر اندر جا کر دیکھتے ہیں انگریز کہتا ہے اگر شرک ہی ہوتا ہے اندر چلے جاتے ہیں وہ جناب جب اندر جاتے ہیں تو داتا صاحب ادھر بیٹھے ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کران پاک میں ایک واقعہ ہے انگریز کہتا ہے کہ کران پاک میں ایک واقعہ ہے کہ وہ ملکہ بلکیس کا تخت وہ ایک پلک جبکنے میں لے کر آگئے ادھر ایک صاحبی وہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے بابا جی کہتے ہیں اچھا یہ بھی میں بتاتا ہوں پہلے یہ بتائیں آپ نے تھنڈا لینا ہے ایک گرم مطلب کہ چاہے پینی نہیں ہے کہ پانی وغیرہ پینی نہیں ہے انہوں نے کہا جو مرضی پلا دیں ٹھیک ہے تو بابا جی نے ایسے ہوا میں ہاتھ اٹھایا اور وہ پیالی ان کے ہاتھ میں آگئی چاہے کی انگریز کے ہاتھ میں آگئی انگریز کے ہوش اٹھ گئے اور انگریز ہو گیا بے ہوش انگریز جب بے ہوش ہو گیا تو تقریباً پانچ داس منٹ کے بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو جو وہ کہہ رہا تھا کہ شرک ہو رہا ہے وہ اس نے پوچھا کہ تم کیسے یہ بے ہوش کیسے ہو گئے کیا ہوا تمہیں اس نے کہا یار یہ شرک نہیں ہوتا یہ جو پیالی جس میں مجھے چاہے ملی ہے نا چاہے جس میں مجھے ملی ہے یہ میری ادھر گھر میں لندن میں اس پیالی میں چاہے پیتا ہوں جو بابا بزرگ ادھر بیٹھ کر وہ پیالی منگوا سکتے ہیں لندن سے میری تو وہ کیسے یہ ہمارے نبی پاک عظیم صاحب بھی وہ بلکی اس کا تخت نہیں لاسکتے تو اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا اور کافی لوگ اس کرامت کی وجہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تو ابھی اسر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اسر کی نماز کے بعد انشاءاللہ داتا صاحب کے عرص پر جانے کی لاہور جانے کی روانگی ہوگی تو انشاءاللہ آج کیا بلک بہت ہی مزدار ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو انٹ تک لازمی دیکھئے گا تو چلتے ہیں پھر لاہور کی طرف اب میں آپ سے تیا ادھر اندیرہ ہو چکا ہے کافی ہونے والا ہے تو نماز پڑھ کر ادھر ہم لاہور جا کر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ تو تب تک کیپ واشنگ پلیز اب نظر ٹھوٹھzer اب نظر ٹھوٹر ٹھوٹھا پڑھ کر جیس میں ٹھوٹھا ہوں انشاءاللہ آج ویڈیو ، آشتر ٹھوٹھا ہوں اگر آپ کو دیکھئے گھنوں میں ٹھوٹھا ہوں اللہ حمدللہ یہ لہور ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی راستے میں سٹیک کیا ہے دربار پر ابھی جانا ہے اللہ حمدللہ یہ دیکھیں نور میں ہم پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ بہت دیکھنا یہاں رافق تائفہ گئے موسیقی موسیقی اوپر چڑھا ہوں یہ دیکھیں کتنا پیرا سین ہے ادر سے موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیرا منظر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیرا سین 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 ہے یہ دیکھیں میں ہم یہ لے رہے ہیں جو میں یہ دیکھیں سو بیس روپے کلوہ ہیں یہ دیکھیں آشاءاللہ موسیقی 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 اللہ تعالیٰ کے شکر فضل اور کرم کے ساتھ گھر واپس آ چکے ہیں اور علی بھائی بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں بہت سے ماشاءاللہ اچھے سین تھے لیکن میرے کامرا کی بیٹری اینڈ ہو گی تھی اس لیے وہ مس ہو گئے بہت افسوس ہوا تو آئندہ انشاءاللہ جب پھر کبھی لہور کٹوبر ہوگا تو آپ کو پل انجوائے کروائیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا میرا مقصد اس ویلوگ کا یہی تھا کہ آپ کو دربار کی سیار کروائی جائے اگلی بار جب جائیں گے انشاءاللہ پورا انٹروڈکشن بھی دربار کا ساتھ ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دور سمیر ساتھ کو دیجئے اجازت وکے اللہ حافظ